رامائن کال کی ایک ایسی گفہ جس میں بھگوان سری رام نے اپنے ونواز کے چودہ سالوں میں سے بارہ سال اس گفہ میں بتائے تھے چلی آج جانتے ہیں اس گفہ کی ساری سچائی اور جانتے ہیں رامائن کال سے آخر اس گفہ کا کیا تعلق ہے اور آج ہموز جنگ جا رہے ہیں جو کہ ان کی یاطرہ کا سب سے پہلا پڑاؤ بنا جو ہے پریاغ راج جہاں پر یمنا اور گنگا جی کا سنگم ہے جسے ہماری پرانوں کی انسار تریوینی سنگم بھی کہتے ہیں یہاں پر تین ندی گنگا جمنا سرسوٹی کا سنگم ہے گنگا اور جمنا کی دھارائے دکھتی ہیں اور سرسوٹی جو ادرسیہ ہے اس پاون ستان پر مہاریسی بھاردواج جی کا آسرم تھا one of the greatest legend مہاریسی بھاردواج جی سری والمکی جی کے گروہ تھے مانا جاتا ہے کہ وہ برحمہ جی کے مانس پتر تھے بھگوان سری رام، ماتا سیتا اور لکسمن جی اپنی یاطرہ کے پہلے پڑاؤ پر مہاریسی بھاردواج جی کے پاس پہنچے یہ پوچھنے کے لئے کہ ونواس کے اگلے چودہ سال وہ کہاں پر ویعتیت کرے مہاریسی بھاردواج جی نے انہیں آسرمات دے کر آگے کا مارک درسن دیا یمنا کے ساتھ دکسین دشا کی طرف وڑنے پر تمہیں ایک پروت دکھائی دے گا وہی ستان رہنے کے لئے سب سے اجت ہوگا جو کی کلیوگ میں یعنی آج کے سمیے میں چطرکوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے رسی مونیوں کی تب کرنے کی وجہ سے چطرکوٹ کی مٹی کو آج بھی پویتر مانا جاتا ہے اور یہی وہ جنگہ تھی جہاں پر بھگوان سری رام نے اپنے چودہ سال کے ونواسوں میں سے بارہ سال ویعتیت کرے تھے چلے جانتے ہیں کیسے اور کہاں جب رام سیتا اور لکسمان جی یہاں پر بہنچے تو ایک وجہتر سیوگ ہوا ان کے بھیٹ ایک مہارسی سے ہوئی انہی کے رچیتا وال مکی جی سے اور اس سمیں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس جنگہ کو بولا جاتا ہے کامت گری کی پاون بھومی جس پر بھگوان سری رام ماتا سیتا اور لکسمان جی نے رہنے کا نینے کیا تھا اور اس جنگہ کے بھی کچھ خاص باتیں ہیں کہا جاتا ہے بھگوان سری رام نے اپنے ونواس کے چودہ سالوں میں سے گیارہ سال گیارہ مہینے اور گیارہ دن الگ الگ پاڑی اوپے بٹائے تھے یعنی ایک پاڑی پر بھگوان سری رام اور ماتا سیتا رہا کرتے تھے اور دوسری پاڑی پر سری لکسمان جی رہا کرتے تھے یوگ بیتے سنسار بدل گیا لیکن اس جنگہ کی آج بھی پویتریتہ کم نہیں ہوئی ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں پانچ کلومیٹر کی پری کرما کرتے ہیں اور اس جنگہ کی بھویتہ آج بھی اتنی ہی ہے جتنی رامائن کال میں تھی لیکن اس پہاڑ کا ایک انجان رہسے ہے چلیے جانتے ہیں وہ رہسے آخر ہے کیا اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ارث ریفارم ہو رہی تھی یعنی ارث بن رہی تھی تو سبھی گیسے تھنڈی ہو رہی تھی الگ الگ طریقی کی روکس اس پرتوی پر بن رہی تھی جیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ پہلے سبھی کونٹیننٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے جس کو جیولوجسٹ کے دوارہ پینجیا کہا گیا دیرے دیرے وہ ٹوٹتے چلے گئے اور سبھی کونٹیننٹ الگ الگ بٹ گئے جس کا ثبوت یہ ہے کہ الگ الگ بٹے کونٹیننٹ پر اکثر ایک ہی پرکار کے پیڑ پودھے فوسیلز اور پتھر ملتے ہیں ایک دوسرے سے ایک ہزار کلومیٹر دور ویسے ہی جیسے ہمارے چترکوٹ میں ہیں آسان بھاسا میں سمجھنے کے لیے میں نے اس پر ایک سوٹ ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں ابھی پلے کرنے والا ہوں آخر سبھی دیوی دیوتاوں نے بھارت کے اندر ہی جنم کیوں لیا بھگوان سری کرسن نے اوطار لینے کے لیے دھرتی پر ماتھورا کو چنا تھا اسی پرکار ویسنو جی نے سری رام کا اوطار لینے کے لیے ایودہ کو چنا تھا اور کیلاز پروت کو سیو جی کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت مانا جاتا ہے اتھیاس اور پرانوں کے انسار اگر دیکھا جائے تو سبھی دیوی دیوتاوں نے گونڈوانا دیپ پر جنم لیا تھا جسے پرانوں کے اندر جمبو دیپ بھی کہا جاتا ہے جمبو دیپ اور گونڈوانا دیپ کا رحصے یہ ہے کہ جب دھرتی کی پلیٹ لیٹ آپس میں ٹکراتی ہے تو یہ گونڈوانا دیپ سات مہادیپوں میں بٹ جاتا ہے جن کے آج کے سمجھ میں الگ الگ نام ہیں اور اسی کارن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندو دھرم یعنی سناتن دھرم کے کوئی نہ کوئی سبوت ملتے رہتے ہیں جیسے کہ انڈونیسیا میں گنیز جی کی مورتی ملنا سعودی عربیا میں ہجاروں سال پرانا مندر ملنا اسی کے انسار یہ کہا جاتا ہے کہ سبھی دیوی دیوتاوں نے جمبو دیپ پر یعنی گونڈوانا دیپ پر جنم لیا تھا جو کہ آج انڈیا اور الگ الگ دیسوں میں بڑھ چکا ہے اور کیا پتہ اسی وجہ سے آئے دنوں ہمیں دوسرے مہادیپوں دوسرے دیسوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہندو ذرم کا ثبوت ملی ہی جاتا ہے اور اس جنگے کی بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرسٹی کا نرمان کیسے ہوا اور کیا کیا ثبوت ہو سکتے ہیں یہ سبھی ہمیں چترکوٹ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی لیے ہمارے مہارسیوں اور سنتوں نے اس جنگے کو اتنے مہتو دی چترکوٹ کی رہسے میں باتیں یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا بھگوان سری رام نے ونواز کے چودہ سالوں میں سے گیارہ سال گیارہ مہینے اور گیارہ دن اسی جنگے پر بتایا تھے وہ کونسی جنگے تھی چلیے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں چترکوٹ میں اگر آپ کبھی جاتے ہیں اور آپ اس باون بھومی کا درسن کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک گپت نام کی گفت دکھائی دے گی کہا جاتا تھا اسی جنگے جو کہ ابھی آپ کو سکین پر دکھائی دے رہی ہے اسی جنگے بھگوان سری رام دربار لگایا کرتے تھے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جنگے نے ویڈیانی کو کو بھی اچھمے میں ڈال دیا ہے اس گفا کا نام ہے گپت گوداوری چلیے آپ جانتے ہیں کہ آخر اس گفا کا نام گپت گوداوری کیوں پڑا کہا جاتا ہے اس گفا کا نام گپت گوداوری اس لیے پڑا کیونکہ گپت گوداوری کو لے کر بھی ایک انہوکیزک کہانی ہے کہا جاتا ہے بھگوان سری رام جب یہاں پر دربار لگاتے تھے دور دور سے دیوی دیوتا سنت اور مہاریسی یہاں پر درسن کرنے آتے تھے ناسک میں اس تحت گوداوری کو بھی درسن کرنے کی بہت اچھا تھی لیکن ان کے ماتا پیتا نے انہیں یہاں آنے کی آگے نہیں دی تو اسی لیے وہ گپت روپ سے گوداوری ندھی ہی ہے جو گپت روپ سے سری رام جی سے ملنے آئے تھی یہ بہت ہی انہوکا پراکرتک اجوبہ ہے ایک تو یہ ندھی کہاں سے آئی یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا چل بایا اور وہ پھر گفہ سے نکلتے ہی لفت بھی ہو جاتی ہے جیو لوجسٹ کے انسار کہا جاتا ہے ہمارے مہاریسی جو تھے یہ بہت ہی بڑے سائنٹسٹ تھے جب بھگوان سری رام نے مہاریسی بھاردواج جی سے یہ پوچھا کہ ونواز کے چودہ سال ویعتید کرنا کہاں پر سب سے بیسٹ رہے گا تو انہوں نے اس جنگے کے بارے میں بتایا تھا اور اس جنگے کے بارے میں مہاریسی بھاردواج جی نے کیوں بتایا تھا اس کے تین ریزن ہمارے سامنے آئے سب سے پہلا کہ یہاں پر پینے کا پانی سب سے زیادہ ملتا ہے دوسرا یہاں پر رہنے کے لئے بہت بڑا اسپیس تھا جیولوجس کے انسار جب انہوں نے یہاں کی ڈیمنسنز نہ پی تو انہیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک ایسا سٹنگ ارینجمنٹ بنایا گیا تھا جس میں یہاں پر ایک بارے میں ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ بیٹھ سکتے تھے جس کا ہم نے پیچھے جکر بھی کیا کہ یہاں پر بھگوان سری رام دربار لگایا کرتے تھے اور جب وہ بہت ہی جادہ چھوٹا ہے جس سے کی کسی بھی دسمن کسی بھی جانور کا آنا اس کے اندر بہت ہی کٹھن تھا تو سرکسے کے لئے بھی یہ جنگہ رہنے کے لئے سب سے بیسٹ تھی اور یہاں کا پانی پینے کے لئے سدھ کیسے تھا اس کا کیسے پتا لگایا جائے تو وہ آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے کہا جاتا ہے جو بھی پانی پینے لائک ہوتا ہے اس پانی کے اندر آپ کو مچھلیاں دیکھنے کو ملے گی اس گفہ میں جب آپ دیکھو گے چھوٹی سی سپیس میں آپ کو پانی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کو آج بھی مچھلیاں دیکھنے کو ملے گی اور جب آپ اس پانی کو پیتے ہیں تو وہ پانی بلکل پینے لائک ہوتا ہے اب یہ جیولوجی ہے یا مایتھولوجی یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کو مانتے ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ دلجسپ بات یہ لگتی ہے کہ بھگوان سری رام سے ملنے کے لیے پوری کی پوری ایک ندھی بھی گائب ہو سکتی ہے اب آگے کیا ہوا کہتے ہیں گیارہ سال گیارہ مہینے اور گیارہ دن بھگوان سری رام نے ماتا سیتا اور لکسمن جی کے ساتھ یہاں پیتائیں لیکن جب یہ جنگیں رہنے کھانے پینے اور ہر چیز کیلئے سب سے بیشت تھی تو بھگوان سری رام آخر آگے کیوں گئے اپنے بچے کچھ سال پیتا کر وہ واپس آیودہ بھی تو جا سکتے تھے چلیے جانتے ہیں کہ آخر وہ یہاں سے آگے کیوں گئے چیتر کوٹ سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور دنڈ کارنے نامک ایک گھنا جنگل 92 ہجار سکوئر میں فیلہ ہوا ایک گھنا جنگل آج بھی اتنا ہی ڈرامنا لگتا ہے جتنا رامائن کال میں لگتا تھا اور ہمارے گرنتوں کے انسار اس جنگل کو دنڈ دینے والا جنگل بھی کہا گیا ہے مہاریسیوں کے انسار کہا جاتا ہے یہاں پر ایک سامراجے تھا جس کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا دنڈ راجہ نے اپنے گرو کی بیٹی کی پویترتہ پر حملہ کیا جس سے کرود میں آ کر راجہ کے گروہ نے اس کے سامراجے اور اسے سراب دے دیا جس سے اس کا پورے راجے ہی اجڑ گیا اور یہ جنگل بن گیا ایک خوفناک جنگل جب بھگوان سری رام ماتا سیتا اور لکسمن جی کے ساتھ یہاں پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں ہڈیوں کا ڈھیر دیکھا لیکن جیسے ہی بھگوان سری رام ماتا سیتا اور لکسمن جی نے یہاں پر قدم رکھے یہ پورا جنگل کھل اٹھا لوگ کتھاؤ کے انسار کہا جاتا ہے یہ علاقہ راون کے انڈر آتا تھا اور راون کے سوتیلے بھائی خر اور دوسرن یہاں کے کمانڈر تھے اور ان کے پاس چودہ ہجار راکسسوں کی سینہ تھی جو کہ آس پاس کے سبھی علاقے انہوں نے وہاں کے سارے گاؤں اجار دیئے اور جب بھگوان سری رام نے انہیں دیکھا تو بھگوان سری رام اور لکسمن جی نے چن چن کر سبھی راکسسوں کو مارا جس کے بعد وہ گاؤں وہ بھومی وہ جنگل دوبارہ سے اجل ہو اٹھا اور وہاں پر سبھی سنت اور وہاں پر سانتی کا محول دوبارہ سے لوٹایا کہا جاتا ہے بھگوان سری رام چودہ سال کے لیے ونواس میں رہنے کے لیے نہیں گئے تھے ان کے پاس ایک مسن تھا کہ اس دھرتی سے سبھی راکسسوں کا انت کر دینا ویسے ہی جب وہ چترکوٹ میں گیارہ سال گیارہ مہینے اور گیارہ دن رہے تو اس کے بعد وہاں سے اسی لیے نکلے کیونکہ ان کے پاس ایک مسن تھا انہیں پوری دھرتی سے سبھی نساچ روز سبھی راکسسوں کا ودھ جو کرنا تھا اس کے بعد بھگوان سری رام ماتا سیتا اور لکسمن جی کے ساتھ آگے بڑھے اور وہے پہنچے پنچوٹی پنچوٹی وہ جنگیں جہاں پر بھگوان سری رام اور ماتا سیتا اور لکسمن جی کے پوستے ہی توفان نے ان کے درواجے پر درستک دی یعنی مناکسی جس کو ہم سرپ نکھا کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے بعد سرپ نکھا کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا نہیں وہ تو سب آپ سب جانتے ہیں تو یہ تھی بھگوان سری رام کی ایک چھوٹی سی کہانی یعنی ان کے چودہ سال کے ونواس سے جڑی ایک چھوٹی سی انسنی کہانی جو کہ آپ سب نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی اور اس ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے جے سری رام جرور کہیے گا جے سری رام